جس میں آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن ملے گی لازم ٹائم ہم نے کچھ چیزیں کور کر لی تھی کچھ چیزیں ہم نے نہیں تھی کور کی اور آپ سب کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ اس کا پار ٹوب نہ ہو پار ٹوب نہ ہو تو اس ویڈیو کے اوپر کافی زیادہ محنت ہوئی ہے آپ نے ٹریلر سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اس ویڈیو کے اوپر کافی زیادہ محنت ہوئی ہے اور اس میں کافی زیادہ انفرمیشن ہے جو آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپفول ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں میں نے کشش کیا کہ جتنا ہو سکتے ہیں فوسیل میپ کو اور میں کور کروں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ نہ ہوگا گرینڈ آرپی فوسیل میپ کے اوپر کون کون سی چیزیں ملتی ہیں اور ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے نا لیول ون ہوتا ہے لیول ون سے جب آپ سٹارٹ کرتے ہونا اور چیزیں کولیکٹ کرنا تو آپ کو جو ہے نا توبری ملے گی اس کے بعد پرل ملے گا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو اینیمل ملیں گے اور آپ کو جو ہے نا مشروع ملے گا لیول ون کے اوپر یہ ہو گیا لیول ون کا جو ہے نا اس کے بعد ہوتا ہے کہ لیول ٹو لیول ٹو کے اوپر جو ہے نا آپ کو ملتا ہے سکراب میٹل اور باقی چیزیں جو لیول ون کیے نا وہ ملتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا لیول تری ہے لیول تری کے اوپر جو ہے نا آپ کو ملتے ہیں سٹیچوز سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ سٹیچوز ہوتے ہیں جو کہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا کلیکٹ کرنا چاہتا ہے تو آج جو ہے نا میں آپ کو جو ہے نا بیسک بیسک طریقہ بتاؤں گا کہ آپ جو ہے نا جلدی سے جلدی جو ہے نا ٹائم کو ضائع کیے بغیر نا لیول اپ کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو میپ کے اوپر سٹیچوز نظر آئیں جب بھی ایک گھنٹے کے ایک گھنٹہ شروع ہوتے ہیں اگلا گھنٹہ ہر گھنٹے کے پندرہ منٹ ہوتے ہیں گیم ٹائم تو چیزیں جو ہے نا نئی سپون ہوتی ہیں میپ پر تو چلو پھر بغیر ٹائم کو ضائع کیے ہوئے ہم جو ہے نا کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا آغاز اور آپ کو جو ہے نا میں ان لوکیشن پر لے کے جاتا ہوں جو جو ہے نا میں نے کور کی ہے اس ویڈیو میں اور اگر آپ لوگوں کا ریسپونس اچھا آیا اس کے اوپر تو میں جو ہے نا اس کا پار ٹو بنا ہوں گا تو چلو پھر شروع کرتے ہیں گائز اگر سب سے پہلے آپ آفیس کا ٹاسک لے لینا دیکھیں مجھے ٹاسک ملا ہوئے سکریپ میٹل ایک دونڈنا ہے اور اگر آپ آفیس کا ٹاسک لے لیں گے آپ کی کافی زیادہ ہیلپ بھی ہو جائے گی پیسہ بھی مل جائے گا ایک سکریپ میٹل کا ملا ہوئے اور جو دوسرا ٹاسک ہوگا نا وہ ہمارا ملا ہوئے کہ ہمیں جو ہے نا ایک سٹو بری کا کریٹ ٹونڈنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا سکریپ میٹل ٹونڈنے کے لیے جا رہا ہوں میں ابھی جو ہے نا یہ سینڈی شورز کے پاس جو ہے نا ایک بنکر ہے نا اس کے پاس جو ہے نا یہ لوکیشن ہے ملٹری بیس کے پاس جو ہے نا آپ کو مل جائے گی لوکیشن زیادہ تر جو ہے نا یہ درختوں کے پاس چھپی ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے درخت ہوتی ہے ان کے پاس جو ہے نا ہوتی ہے یہ سٹو بری بڑی ہوئی ہے گائیز یہ دیکھ لو یہ اس طرح کریٹ ہوتا ہے اسٹو بری کا پھر میں آپ کو میپ پہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور جو میں جو انا کلیکٹ کرنے لگوں یہ دیکھو اس طرح کا بوکس ہوتا ہے سٹوبری کا ہماری جو دوسری لوکیشن ہے نا یہ سینڈی شوز کے بالکل پاس پہاڑی کے اوپر ہے پارکنگ کے بالکل سامنے جہاں پہ جو انا اکثر اوقات یہاں پہ سٹوبری ہوتی ہے اور یہاں پہ میں ہیلی اڑھا رہا تھا مجھے جو انا سٹوبری جو انا وہ نظر آئی ہے تو اگر آپ ہیلی کے صحیح ایکسپرٹ ہے نا تو پیر ہی پہلی جو انا وہ اس کو رنٹ پہ لینا نہیں تو جو انا کریش ہو جائے گا تو آپ کی جو انا وہ سارا سمان بھی جا سکتا ہے اگر آپ پاس پرائم کونٹ نہیں ہے تو ابھی جو انا یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ اکثر اوقات نا یہاں پہ سٹوبری ہوتی ہے یہاں پہ کنیبر سیڈ ہوتا ہے یہاں پہ سٹیچو ہوتا ہے اس لوکیشن کے اوپر اکثر اوقات یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے یہ دیکھو یہ ہوتا ہے سٹوبری یہ دیکھو غائب ہونے لگی ہے یہاں سے میں نے کلیکٹ کرنے لگا ہوں اور یہ دیکھو یہ غائب ہوگی سٹوبری یہاں سے اور یہی چیز ہے اگلی لوکیشن جو ہے نا ہماری گائز وہ جو ہے نا بہت خطرناک ہونے والی جب سب سے پہلے جو نا ہیلی کے پاس جانا ہے کیونکہ اس کا ایک منٹ کا ٹائم ہوتا ہے رنٹ کا ہیلی ہے اگلی لوکیشن جو ہے نا ہماری وہ بھی سینڈی شورز کے پاس ہی ہے یہاں پہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ایک ٹاسک آیا ہوا ہے کہ آپ نے نا ایک جو ہے نا وہ سٹوبری کا کریٹ ڈونڈنا ہے تو ابھی جو ہے نا ہم اسی کو ڈونڈ رہے ہیں یہ جو درخت ہوتے ہیں نا میپ پہ یہ لوکیشن ایک ہی شو ہوتی ہے کہ اس ایریا میں پڑی ہوئی ہے سٹوبری لیکن آپ کو جو ہے نا ان درختوں کے پاس دیکھنا پڑے گا یہ جو درخت ہوتے ہیں نا اکثر اوقات نا یہاں سے میں نے سٹیچو اٹھایا ہے یہاں سے میں نے مشروع اٹھایا ہے اور جہاں سے ہی میں نے جو ہے نا وہ سٹوبری کے کریٹس اٹھایا ہے ہن میں اگر اسک statute مشروع اور سٹوبری کے کریٹس آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کوئی چیز ہو ہون نہیں ہوتی آپ نے نا ان سارے درختوں کو دیکھنا ہے اچھی طرح سے دیکھنا یہ دیکھو یہ جہاں پر سٹوبری نظر آ رہی ہے تو ابھی جو ہے نا میں اس کے آس پاس ہی ہوں شو ا meanings یہ دیکھو یہ اس درخت کے پاس بھی دیکھنا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگزیکٹ اسی لکیشن پر جانا ہے اگر آپ نے بیٹری لگائی ہوتی ہے پھر آپ کو اگزیکٹ لکیشن پر جاتا ہے دیکھ یہ صرف آئی ڈیا ہے میرا ایکسپیرینس ہے اس میں کافی زیادہ تھا اسی لئے میں ایک آئی ڈیا کے طور پر جو ہے نا وہ ڈونڈ رہا ہوں آپ جکین مانو اس ویڈیو پر اتنی مہنت ہوئی ہے نا کہ جتنی آپ کے سوچ ہے بس یہ دیکھو یہ سٹوبری کا کریٹ پڑھا ہوا ہے اسی طرح کے جو ہے نا آپ کو کافی زیادہ جو ہے نا اس ویڈیو میں نا ہیلپ ملنے والی ہے جہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھو کریٹ یہ پڑھا ہوا ہے یہاں پہ یہ میں نے اٹھا لیا اور یہ بس سٹوبری ماری آگے مشن بھی کمپلیٹ ہو گیا آفیس کا ابھی جو ہے نا اگلی لوکیشن جو ہے نا وہ بھی اسی ایریا میں جو ہے نا سٹوبری شو ہو رہی ہے مجھے میں دکھاتا ہوں آپ کو میں پہ دکھاتا ہوں آپ کو میں پہلے یہ یہ ان درختوں کے پاس بھی اکثر اوقات مشروم سٹوبری ہوتی ہے ان کے پاس مشروم سٹوبری ہوتی ہے یہ ہوتا ہے یہ جو ہے نا درخت جو ہے نا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کا چکر لگے نا رینڈم ادھر سینڈیش والی سائیڈ پہ دو آپ نا لازمی ان لوکیشن کو چیک کیا کریں یہ میں رینڈم چیک کر رہا ہوں مجھے اتنی قسمت جو ہے نا میری اچھی ہے کہ مجھے رینڈم ہی مل جاتی ہے یہ دیکھو سٹوبری کا کریٹ بڑا ہو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ یہاں پہ سٹیچو ہوتا ہے اور ایک گھنٹے میں پانچ سٹیچو جو ہے نا بس سپون ہوتے ہیں یہاں سے جو ہے نا یہ جانور رہ گیا ہے ابھی ادھر تو ابھی اگلی لوکیشن جو ہے نا اگر آپ ہیلی کے ایکسپرڈٹ ہونا تو آپ جو ہے نا جلدی جلدی لیول اپ کرنے کے لیے نا ہیلی لے کیا ہو یہ دیکھو میں نے ہیلی رینڈر کر لی ہے رینڈ کا ہیلی جو ہے نا میں لے آئے ہوں تو ابھی جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ نا اس سے نا آپ کو کنیپس سیڈ بہت آسانی سے نظر آئیتا ہے ہیلی سے جو ہے نا وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے آپ کو بہت جو ہے نا نظر آئیتا ہے وہ جو سامنے نظر آیا مجھے تھوڑا سا ہیلی پہ ابھی جو ہے نا چھوٹا سا نا وہ نظر آ گیا ہے ہیلی کے اوپر جو آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کو جو نا بہت جلدی جو نا نظر آئیتا ہے تو آپ کو جو آسانی ہوتی ہے اس کو ٹونڈنے میں تو ابھی یہ دیکھو یہ اس طرح کنیپس سیڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے نا کنیپس سیڈ کے بہت جاتا فائدہ ہوتے بلیک مارکٹ میں بھی بیچ سکتے ہیں اگر آپ کسی گانگ میں تو آپ کا جو نا ایک مشن ہوتا ہے کہ آپ نے کنیبس ہیڈ جو نا وہ لکانا ہوتا ہے اس کے بھی آپ کو شاید سات ہزار سے دس ہزار کے رونڈ باؤٹ ملتے ہیں تو وہ اس کے ڈرگ نکلتی ہیں وہ بھی آپ بیچ سکتے ہیں تو یہ ہیلی کے اوپر بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے یہ کنیبس ہیڈ دوننے کے لیے یہ دیکھو گائر ابھی کنیبس پر کنیبس مل رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کے اوپر جو نا جلدی جلدی سے لائک کر دو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دو یہ لوکیشنز جو نا یہ بہت زیادہ جو نا وہ مطلب سیکرٹ لوکیشنز ہیں جو آپ کو نہیں پتا کوئی لوگ بھی نہیں بتاتے آپ کو لیکن آپ کا بھائی جو نا آپ کے لیے رویل کر رہا ہے وہ دیکھ رہے ہو یہ جو ٹاور بنا ہوا ہے یہ جو سمندر کے اندر بنا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو نا کلاک ٹاور کے ساتھ ہی جو نا یہ چیزیں جو نا یہ چھوٹی سی پاڑی ہے اس کے اوپر ہے اور یہ ایک اور جزیر ہے جو بھی کلاک ٹاور کے سامنے والا جزیر ہے یہاں پہ بھی جو نا اکثر اوقات سٹیچو یہاں پہ سٹیچو اور سٹوبری اور یہ جو ہوتا ہے کنیبس سیڈ تو ابھی جو نا میں کنیبس سیڈ اٹھانے کے لیے جا رہا ہوں اگر اس میں کو تھوڑی بہت دکت ہونا تو اس کے لیے اڈوانس معذرت یہ ایک لوکیشن ہے یہاں پہ بھی اکثر اوقات یہاں پہ آپ کو کنیبس سیڈ یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے وہ سٹیچو یہاں پہ کنیبس سیڈ ہو سٹیچو ہوتا ہے یہ دیکھو کنیبس سیڈ جو نا مجھے ایسی ہیلی اٹھا رہا تھا مجھے نظر آگیا میں نے کہا اٹھا لوں یہاں پہ ایک گلپی نہیں کرنی کہ یہ ہیلی جو نا یہ اوپر اوٹ جاتا ہے یہ رینٹ والا یہ اس کے پر جو نا وہ آپ کو جو نا شہید کر سکتے ہیں اس کو جو نا پہلے رکنے دینا اچھے طرح سے اور اس کے بعد جو نا کلیکٹ کرنا ہے یعنی تو آپ جو نا ادھر ہی جو نا وہ آپ کا کریکٹر جو نا مر جائے گا اور ایک اور بات کر دیئے کہ جب آپ ہیلی رینٹ پہ لیتے ہونا ہیلی کا ٹائم ہوتا ہے ایک منٹ کا ایک منٹ کے بعد نا ری سپون جو نا وہ مطلب واپس جالا جاتا ہے ایک منٹ کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر یہ ایک منٹ پہلا پورا ہونے سے پہلے پہلے نا آپ نے اس کے اندر بیٹھ جانا ہوتا ہے واپس جو نا یہ میں جا رہا ہوں اگلی لوکیشن کے اوپر یہ جو لوکیشن ہے نا یہ والی جو نا یہ انفارمل ہوتا ہے اکثر اوقات یہاں پہ یہاں پہ اکثر اوقات جو نا کنیپس سیڈ یا یہاں پہ جو نا سٹیچو جو نا اویلیبل ہوتا ہے اکثر اوقات ہوتا ہے کیونکہ میں نے یہاں سے بہت زیادہ سٹیچوز اٹھائی ہیں میں نے تقریبا اس پورے سرور کے اوپر پانچ سو سے زیادہ بیٹریز جو نا وہ لگا دیں ابھی میرا اتنا ایکسپریئنس ہو گئے کہ مجھے میک پہ نظر آتی ہے کہ لوکیشن یہ ہے تو میں ڈریکٹ اسی لوکیشن پہ چلا جاتا ہوں جو دیکھو یہ سامنے کنیپس سیڈ نا چھپا ہوا پڑا ہے اس کنیپس سیڈ کو اگر آپ بلیک مارکٹ بھی بیچو گے تو دس زار کا رام سے بکھے گا اگر اس کی ڈریکٹ بنا کے بیچو گے تو ایک ڈریکٹ جو نا پانچ زار کی بکھتی ہے ایک کنیپس سیڈ سے آٹھ سے آٹھ جو نا بنتی ہیں اور یہ لیول تھری کا ہے میرا لیول دیکھو لیول ون ہے لیکن چیزیں میں کون سی اٹھا رہا ہوں لیول تھری کی اٹھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ ہے ایکسپیڈینس آپ لوگوں کو میں ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گا یہ دیکھو ابھی یہ پرل نظر آ رہا ہے آپ کو پرل اٹھانے کے لیے جانے لگا ہوں میں پرل جو اٹھانے کے لیے ہمیں گھتا لگانا پڑے گا پانی میں تو ڈائیونگ سوٹ والے کے پاس آنا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈائیونگ سوٹ والے سے سوٹ لینا ہے اپنے ایک ہزار پہ کا آپ کو چچو سوٹ دے گا اس کے بعد آپ نے سوٹ پہن کے اس کے بعد آپ کو سلنڈر وغیرہ اکسیجن وغیرہ مل جائے گی اس کے بعد آپ ایزی لی جو ہے نا وہ تلگا سکتے ہیں پانی میں یہ لکیشن پر آنا ہے آپ نے یہاں پہ اسے سوٹ لینا ہے ایک ہزار پہ کا آپ کو سوٹ دے گا اس کے بعد آپ نے پرل ڈونڈنے کے لیے پانی کے اندر جانے تو میں جو ہے نا پرل ڈونڈنے کے لیے میں نے یونی فارم بہن لیا ڈائیونگ سوٹ والا اب یہ دیکھو یہ پرل نظر آ رہا ہے مجھے اس پرل کے پاس جانے ٹھیک ہے اس پرل کے پاس جانے کے لیے نا میں اس میپ کے مجھے نظر آ گیا یہ آٹو فیر جو پرانا ہوتا تھا اس کے پاس ہے یہ دیکھو یہ یہاں سے ڈائیونگ کرنی ہے یہاں سے نیچے جو ہے نا میں نے چلے جانے یہاں پہ نا یہ میں پرل ڈونڈ لوں گا اس ویڈیو میں اگر آپ کو انفرمیش سکرائب میٹل بتاؤں گا کہ سٹیچو کہاں پہ سپون ہوتا ہے ایک ایک ڈیٹیل کے ساتھ میں ویڈیو بناؤں گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو کافی زیادہ ہیلپفل لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرا ڈسکورڈ سرور ہے اس کا بھی لنک دسکرپشن میں وہ بھی جوئن کر لیں جسی طرح مزدار مزدار جو ہے نا ٹٹوریل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگل جو ہے نا مجھے آپ بتا دیں میں کس چیز کے ریلیٹڈ بناؤں سکرائب میٹل کے اوپر بناؤں سٹیچو کے اوپر بناؤں یا کنیبس پہ بناؤں یا کس چیز کے اوپر بناؤں یا مشروم کے اوپر بناؤں تو میں اس کے اوپر بنا دوں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اوکے اللہ حافظ بائ بائی